بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خیموں میں رہنے والوں کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں نے کیا حکم دیا ہے انہوں نے یہ جوابی بار کیا کہ مخاصرے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے اور فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا مجھے یہ بتائیں کہ انہیں یہ اطلاع کس نے دی تھی سلطان محترم وزیراعظم نے کہا ایک انسان اور ہے جسے آپ کے اس حکم کا علم تھا آپ کی بیگم مخترمہ لیکن میں ان پر شک کرنے کی جرت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر شک کیا جا سکتا ہے سلطان برکیاروک نے کہا یہ کارستانی اور ریزی کی معلوم ہوتی ہے سپس الار حجازی نے کہا لیکن اس تک یہ خبر کس طرح قبل از وقت پہنچی سلطان برکیاروک نے غصے سے کہا مجھے اس سوال کا جباب چاہیے اس سوال کا جباب ملنا ناممکن تھا روزینہ بھی وہاں موجود تھی وہ سلطان برکیاروک کی نسبت زیادہ پریشانی کا اظہار کر رہی تھی لیکن دلی طور پر وہ خوش اور مطمئن تھی کہ جو صورتحال حسن بن سبا پیدا کروانا چاہتا تھا وہ پیدا ہو گئی ہے اس نے سلطان سے کہا کہ اب یہ معلوم کرنا کہ اس کے حکم کی بنک کس طرح خیمہ گاہ میں پہنچ گئی تھی بیکار ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے اب کرنے والا کام یہ ہے کہ فوج کو باہر نکال کر ان لوگوں کے تاقب اور تلاش میں بیجا جائے وہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں ان پر زوردار حملہ کر کے ان کو بلکل ہی ختم کر دیا جائے ہمیں یہی کاروائی کرنی چاہیے سپا سالار حجازی نے کہا اگر ہم یہاں سوچتے رہے اور باتیں کرتے رہے تو وہ لوگ بکر کر ادھر ادھر ہو جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو جا پہنچیں گے پھر ہم انہیں کہاں کہاں ڈونڈتے پھریں گے انہیں فوراں پکڑ کر سزا دینی چاہیے ہاں ہمیں یہی کرنا چاہیے سلطان بر کیاروک نے کہا ہجازی تم فوراں جاؤ اور یہ کاروائی شروع کر دو شہر میں بھی خبر پھیل گئی تھی کراہ سابق فوجیوں کی خیم آگاہ میں بڑی خونریت لڑائی ہوئی ہے طبیب نے جو حسن بن سبا کے اس مشن کو چلا رہا تھا اپنے آدمیوں کو پہلے ادایت دے دی تھی ان کے مطابق ان باطنیوں نے شہر میں یہ افاہ پھیلا دی کراہ سابق فوج نے نہتے لوگوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ سوئے ہوئے تھے اس افاہ نے پورا پورا کام کیا اور لوگوں میں سلطان کی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی اور ہر کوئی سلطان کو اور فوج کو برا بلا کہہ رہا تھا لوگ خیم آگاہ تک پہنچے تو انہیں وہاں جلے ہوئے خیمے نظر آئے اور ہر طرف خون بکرا اور جمع ہوا دیکھا جخمیوں اور لاشوں کو اٹھا کر لے گئے تھے وزیر آزم عبد الرحمن سمیری کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شہر میں جو افاہیں پھیل گئی ہیں وہ خاصاً بن سبا کی طرف سے پائلائی گئی ہیں وزیر آزم نے اپنی خفیہ آدمی پر ذریعہ بھی شہریوں کو فوج اور سلطان کے خلاف کرنے کے لیے ایسی ہی افاہیں پھیلا دی ان سے باطنیوں کے محاص کو تقویت ملی وزیر آزم جو کچھ زیر زمین ہو کر کر رہا تھا وہ اسلام اور سلطان کے مفاد کے لیے ضروری تھا اس کی کوشش یہ تھی کہ سلطان برکیہ روک سلطانی چھوڑ دے اور اس کی جگہ محمد کو سلطان بنایا جائے تاکہ روزینہ کی صورت میں سلطنت پر جو آسیب تاری ہو گیا ہے وہ اتر جائے وزیر آزم کو اتنا ہی معلوم تھا کہ سلطان برکیہ روک پر صرف روزینہ غالب ہے یہ حرسن بن سبا کی ٹریننگ کا کمال تھا کہ اس کے فدائی اور دیگر پیروکار کسی کو اپنی موجودگی اور تخریبی سرگرمیوں کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے مزمل رے کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے مروں کے حالات بتا دیئے تھے میں پوری طرح تیار ہوں ابو مسلم رازی نے کہا ایک تو میرے پاس اپنی کچھ فود ہے جو کافی تو نہیں لیکن تجربکار اور جذبے والی ہے اس کے علاوہ میں نے شہریوں کو تیار کر رکھا ہے جو ہی ضرورت محسوس ہوئی یہاں سے اچھا خاصا لشکر روانہ کر دوں گا اور اگر میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں بھی آ جاؤں گا انہیں ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ پیچھے مروں میں کیسا خوندریز واقعہ ہو گیا ہے مزمل اسی روز وہاں سے چل پڑا ابو مسلم رازی نے اسے محمد اور وزیر آزم سمیری کے لیے ایک پیغام اور کچھ ہدایت تھی تھی مزمل جب واپس آ رہا تھا تو تقریباً نصف راستے میں اسے ایک اور آدمی ملا جس کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم تھے اس نے مزمل کو بتایا کہ وہ ابو مسلم رازی کیلئے ایک اور پیغام لے جا رہا ہے اس نے مزمل کو تفصیل سے سنایا کہ فوج نے خیم آگاہ پر حملہ کیا ہے اور بڑی خوندریز لڑائی ہوئی ہے اور اب فوج ان برطرف صدا فوجیم کی تلاش میں جا رہی ہے مزمل اس آدمی کے ساتھ واپس رئے کی طرف چل پڑا وہ ابو مسلم رازی سے اس نئے صورتحال کے سلسلے میں ہدایت لینا چاہتا تھا فاصلہ خاصا زیادہ تھا یہ دونوں رات کے وقت ابو مسلم رازی کے ہاں پہنچ گئے رازی کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو انہیں فورم اندر بلا لیا گیا قاصد نے اسے مرو کی نئی صورتحال سنائی اس قاصد کو وزیراعظم سمیری نے بیجا تھا یہ ایک بڑا ہی اہم اور تاریخی واقعہ تھا جس نے اسلام اور سلطنت سلجوکیہ کو بڑے خطرناک دوراہ پر لاکڑا کر دیا تھا مورخوں نے اس واقعہ کی زیادہ تفصیلات نہیں لکھی البتہ ابن اسیر اور ایک یورپی مورخ نے کچھ حالات بیان کیے ہیں ان سے یہ صورت سامنے آتی ہے کہ ابو مسلم رازی نے اپنی فوج اور شہریوں کو ایک میدان میں اکٹا کیا اور گوڑے پر سوار ہو کر اس اجتماع سے خطاب کیا اسلام کے شاہدائیوں شمع رسالت کے پروانوں ابو مسلم رازی نے ان کی ہائی بلند آواز میں کہا تمہاری آزمائش اور عیسار کا وقت آ پہنچا ہے مرو میں نہتے لوگوں پر سلطان کی فوج نے حملہ کر کے قتلیام کیا ہے اس خون ریزی کے پیچھے حسن بن سبا کے باطنیوں کا ہاتھ ہے سلطان برکیارو کی بیوی باطنی ہے اور وہ حسن بن سبا کی بیجی ہوئی ہے اس نے سلطان کو نشہ پلا پلا کر اور اس پر اپنے حسن کا نشہ تاری کر کے دماغی طور پر بیکار کر دیا ہے سلطان کی ایوان سے جو حکم جاری ہو رہے ہیں وہ سلطان کی بیوی سلطان کی زبان سے جاری کرتی ہے وہاں بائی کو بائی سے لڑوایا جا رہا ہے اور شہر میں اتنے زیادہ باطنی آ چکے ہیں کہ ہمارے اس درور سلطنت پر باطنی قابض ہو گئے ہیں یہاں سوال صرف سلطنت کا نہیں بلکہ تمہارے دین اور ایمان کا سوال ہے اسلام کی نور کو ہمیشہ کیلئے بجایا جا رہا ہے اگر تمہیں اپنا دین اور ایمان عزیز ہے تو اللہ کا نام لے کر اٹھو اور باطل کی اس قوت کو اسی طرح کچل کر رکھ دو جس طرح ہمارے اباؤ اجداد نے روم اور فارس کی حیبتنا قوتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس سلطنت پر حسن بن سبا کا قبضہ ہو گیا تو تمہاری بیٹیاں اور بہنیں اٹھا لی جائیں گی اور تم جانتے ہو کہ انہیں کس طرح اور کہاں کہاں استعمال کیا جائے گا اگر تم میں غیرت ہے تو مسلح ہو کر باہر آ جاؤ اور اپنے سروں پر کفن باندھ لو اپنی دین کو اور اپنی عزت کو شیطانی فرقے سے بچاؤ تم پر ایک شیطانی قوت قابض ہونا چاہتی ہے میں ایک لشکر مڑو روانہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو فوج ہے لیکن یہ کافی نہیں جو غیر فوجی اس لشکر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ ایک طرف ہو کر کڑے ہو جائیں انہیں حبتیار ملیں گے اور سارے سہولتیں ملیں گی البتہ گوڑے خود لائیں گے جو ان کی اپنی ملکیت میں رہیں گے اب مسلم راضی کے بولے کے انداز میں جہاں جوش خروش اور دینی اسلام کی تپش تھی وہاں اس کا انداز بار بار جذباتی ہو جاتا تھا اور دو تین مرتبہ اس پر رکت بیتاری ہو گئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے آدھے شہری ایک طرف ہو گئے وہ حسن بن سبا اور اس کے باطنی فرقے کی خلاف نارے لگا رہے تھے ہر طرف سے جہاد جہاد کی آوازیں اٹھ رہی تھی گرد گرد کے مکانوں کی چتوں پر عورتیں کڑی تھی انہوں نے بھی اب مسلم راضی کا خطاب سنا تھا انہوں نے بھی ناروں کی زبان میں اپنی مردوں کی حوصلہ افضائی شروع کر دی امیر شہر راضی ایک چت سے ایک عورت کی بلند آواز سنائی تھی اگر معاملہ لڑائی کا ہے تو وہاں عورتوں کی بھی ضرورت ہوگی زخمیوں کو اٹھانا ان کی مرہم پٹی اور پانے پلانا عورتوں کا کام ہے ہمیں بھی اس لشکر کے ساتھ بیج دیں اگر نفری کم ہے تو ہم بھی لڑ سکتی ہیں دوسری عورت کی آواز آئی نہیں ابھی نہیں اب مسلم راضی اپنا گوڑا اس چت کے قریب دوڑاتا ہو لے گیا اور رکھ کر بلند آواز سے کہا جب تک مرد زندہ ہیں عورتوں کو باہر نہیں نکالا جائے گا تم مستورات صرف یہ کام کرو کہ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے دشمن کون ہے مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ میری بیٹیوں اور بہنوں میں جہاد کا جذبہ جوش مار رہا ہے تم گھروں میں رہ کر اپنے ان مجاہدوں کیلئے دعا کرتی رہنا ابو مسلم راضی کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ جن شہریوں کو اکٹا کر کے وہ جوش دلا رہا تھا ان میں حسن بن سبا کی خیدائن جاسوس اور دیگر پیروکار بھی موجود تھے ابو مسلم راضی نے اپنے علاقے میں مسجدوں کی اماموں کے ذریعے حسن بن سبا اور اس کے ابلیسی عقیدہ کے خلاف نفرت پیدا کر دی تھی اس نے جامع مسجد کے خطیب اور دوسری مسجدوں کی اماموں کو حکم دے رکھا تھا کہ حسن بن سبا کے خلاف بولتے رکھا کریں وہ لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیں کہ حسن بن سبا سراپہ ابلیس ہے اور وہ اسلام کا بدترین دشمن ہے دو تین دنوں بعد ریسے فوجیوں اور شہریوں کی کچھ نفری کا ایک لشکر چلا لیکن اسے مرو نہیں پہنچنا تھا بلکہ مرو کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں چھپ کر رہنا تھا مزمل اور دوسرا قاصد اس لشکر کے ساتھ تھا یہ لشکر اگلی روز اس مقام تک جا پہنچا جہاں اسے پہنچنا تھا فوج میں دو تجربکار سالار تھے جن کا جذبہ ان کے تجربے سے زیادہ تھیست تھا مزمل مرو پہنچا اور سیدھا محمد کے پاس گیا وزیر آزم سمیری کے پاس براہراس جانا مناسب نہیں تھا اس نے محمد کو بتایا کہ ابو مسلم راضی نے ایک لشکر دیا ہے جو فلا مقام تک پہنچ گیا ہے اور اسے اگلے حکم کا انتظار ہے وزیر آزم نے تمام انتظامات اتنی خوبی سے خفیہ طور پر مکمل کر دیا ہیں کہ اس لشکر تک یہ ہدایت پہنچ جائیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے محمد نے کہا میں اسی انتظار میں تھا کہ ابو مسلم راضی کوئی لشکر بیج دیں معلوم نہیں انہوں نے حتیاروں کا الگ زخیرہ بیجا ہے یا نہیں بیجا ہے مزمل نے جواب دیا بھی شمار اونٹوں پر تلواریں برچیاں کمانے اور تیر لدے ہوئے آئے ہیں ہمیں ان حتیاروں کی ضرورت ہے محمد نے کہا برطرف کیے ہوئے فوجیوں کو یہ ہتیار پہنچانے ہیں یہ انتظام موجود ہے کہ ہتیار ان تک کس طرح پہنچائے جائیں اتنی دنوں سے سلطان کی فوج شہر سے دور جنگلوں اور پہاڑوں کے اندر برطرف فوجیوں کو ڈونٹی پر رہی تھی برطرف کیے ہوئے فوجی بھی آخر عسکری تجربہ رکھتے تھے انہوں نے سرکاری فوج کو نقصان پہنچانے کا یہ طریقہ اخیار کیا کہ جب سرکاری فوج کا کوئی دستہ پہاڑوں کے اندر گرست کرتا آگے نکل جاتا تو اس کے پچھلے حصے پر برطرف فوجی حملہ کر دیتے اور چند ایک فوجیوں کو مار کر پہاڑوں کے اندر ہی ادھر ادھر ہو جاتے ان فوجیوں کی کمان اوریزی کے ہاتھ میں تھی اوریزی کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ سرکاری فوج برطرف فوجیوں کی خیم آگاہ کا مخاصرہ کر کے تلاشی لے گی اور کچھ آدمیوں کو گریبتار کیا جائے گا یہ چال اوریزی کے دماغ کی اختیرہ تھی کہ خیم آگاہ شان کے بعد خامورشی سے خالی کر دی جائے اور فوجیوں پر عقب سے حملہ کیا جائے اس کی یہ سکیم کامیاب ہو گئی تو اس نے برطرف فوجیوں کے سالار کو اور دو تین اقدداروں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور خبر رسانی کا انتظام بھی کر لیا اور سابقہ فوجیوں کو پہاڑیوں کے اندر اور جنگلوں میں بکھیر دیا اوریزی تک ہر خبر بروقت پہنچ رہی تھی یہ طریقہ جنگ اسی نے بتایا تھا کہ سرکاری دستوں کے پچھلے حصے پر چھاپا مارو اور چند ایک آدمیوں کو گھائل کر کے غائب ہو جاؤ سپہ سلار حجازی کی جان پر بنی ہوئی تھی سلطان بر کیروق اسے ہر روز بلاتا اور پوچھتا تھا کہ برطرف فوجیوں کا کچھ سراغ ملا یا نہیں سپہ سلار حجازی مو لٹکا کر غلاموں کی طرح یہی ایک جواب دیتا تھا کہ ان کا سراغ تو نہیں ملا لیکن وہ ہر روز ہمارے کسی نہ کسی دستے کے چند ایک آدمی مار کر غائب ہو جاتے ہیں ایک روز تو اس نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ رات ان باغیوں نے فوج پر شب خون مارا ہے اور بہت سا جانی نقصان کر کے غائب ہو گئے ہیں ایک روز محمد کو اب مسلم راضی کا ایک زبانی پیغام ملا وہ یہ تھا کہ اسے یہ دے کر بہت ہی دکھ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو سلطنت ہو نہیں بلکہ اسلام کو فروغ دے رہے ہیں اب اپنا ہی خون بہا رہے ہیں راضی نے محمد سے کہا تھا کہ وہ اپنے بڑے بائی کے پاس جائے لیکن یہ خیال رکھے کہ اس کی باطنی بیگم اس کے ساتھ نہ ہو محمد اسے اسلام اور سلطنت کا واسطہ دے کر کہے کہ وہ خوش میں آئے اور اگر اسلام کے ساتھ اس کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے تو اپنی سلطنت کو ہی بچا لے اب مسلم راضی کے قاسد نے محمد سے یہ بھی کہا کہ برکیارک نمہ نے تو سے بتا دیا جائے کہ وہ سلطانی سے دسپردار ہو جائے یا اپنی باطنی بیوی کو چھوڑ دے اسی سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور پھر وہی بہمی پیار پیدا ہو جائے گا جو اس لڑکی کے آنے سے پہلے ہوا کرتا تھا اب مسلم راضی نے یہ بھی کہا تھا کہ برکیارک نمہ نے تو سے کہہ دینا کہ وہ نتائج کے لیے تیار رہے اور یہ بھی کہ یہ نتائج اس کے لیے اور اس کی باطنی بیوی کے لیے بڑے ہی بیانک ہوں گے محمد اسی وقت وزیر آزم عبد الرحمن سمیری کے پاس گیا اور اسے اب مسلم راضی کا یہ زبانی پیغام سنایا مجھے توقع تھی کہ وہ ایسا پیغام ضرور بیجے گا وزیر آزم نے کہا اپنے بائی تک یہ پیغام تم ہی لے جا سکتے ہو میں تو بظاہر اسی کا اور اس کی بیگم کا آدمی ہوں تم سلطان سے ملو اور اسے یہ بات کرو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ذرا سا بھی اثر قبول نہیں کرے گا بلکہ الٹا تمہیں دمکیاں دے گا بہرحال ہمیں اپنا یہ فرض بھی ادا کر دینا چاہیے کہ ہم نے اسے پہلے خبردار نہیں کر دیا تھا محمد اسی وقت برکیارک کے پاس چلا گیا اتفاق سے وہ اسے اکیلا مل گیا دیکھا محمد برکیارک نے کہا یہاں کیا خون خرابہ ہو رہا ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہماری ماں اگر لوگوں کو نہ بڑکاتی تو وہ عریضی کو آزاد نہ کراتے یہ سارا خوندریس فساد وہیں سے شروع ہوا ہے میرے سلطان بائی محمد نے کہا میں آپ کے ساتھ آخری بات کرنے آیا ہوں خوش میں آئیں اور دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے یہ رک سکتی ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ خون خرابہ رکے یا بہتہ رہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے تم فکر نہ کرو محمد سلطان برکیارک نے کہا میں نے فوج بیج دی ہے اور دو تین دنوں تک باغی پکڑے جائیں گے یا فوج انہیں وہیں ختم کر دے گی سلطانِ عالی مقام محمد نے پر اعتماد لہجے میں کہا آپ کی فوج کسی ایک باغی کو بھی نہیں پکڑ سکتی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر روز ہماری فوج کے پندرہ بیس آدمی مارے جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ صاف بات کرتا ہوں اگر آپ سچی دل سے چاہتے ہیں کہ آپس کی قتل و غارت بند ہو جائے اور اسلام کا جنڈا بلند ہو اور یہ سلطنت قائم رہے تو سلطانی کی گدی سے اٹھ کر الگ ہو جائیں یا اس باطنی لڑکی روزینہ کو چھوڑ دیں کون نہیں جانتا کہ حکم آپ کی یہ بیگم دیتی ہے لیکن یہ حکم آپ کی زبان سے نکلتا ہے آپ کے لئے اب کوئی اور راستہ نہیں رہا سلطانی چھوڑ دیں یا اس بیوی کو چھوڑ دیں خوش میں آؤ محمد سلطان بر کیا رکھنے سلطانوں کے اس لہجے میں کہا پہلے میں نے اپنی ماں کو نظر بند کیا ہے اب ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بائی کو قیت خانے میں ڈال دوں میں تمہیں اور سنجر کو چھوڑ دوں گا اپنی اس بیوی کو نہیں چھوڑوں گا اور رہا سوال سلطانی کا تو یہ میں جانتا ہوں کہ ہماری ماں تمہیں اس گدی پر بٹانا چاہتی ہے ٹھیک ہے سلطان محترم محمد نے کہا آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیا کیا اب میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں کہ مجھے آپ قیت خانے میں ڈال دیں جلاد کے حوالے کر دیں لیکن اس سے حالات صدریں گے نہیں اور زیادہ بگڑیں گے اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ آپ کیلئے اور آپ کی اس باطنی بیوی کے لئے بڑے ہی بیانک ہوں گے محمد اٹھ کڑا ہوا اور وہاں سے نکل آیا واپس آ کر اس نے اپنے چوٹے بائی سنجر کو ساتھ لیا اور دونوں اپنی ماں کے پاس گئے ان کی ماں نظر بند تھی لیکن ان کے یہ دونوں بیٹے اسے مل سکتے تھے محمد نے اپنی ماں کو بتایا کہ اب مسلم راضی کا کیا پیغام آیا ہے پھر اسے بتایا کہ وہ برکیارو کے ساتھ بات کر کے آ رہا ہے لیکن برکیارو نے اسے قید میں ڈالنے کی اور سزائے موت دینے کی دمکی دی ہے مقدس ماں محمد نے کہا میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں اب مجھے جہاد پکار رہا ہے آپ اور سنجر یہی رہیں آپ نے ہماری کامیابی کے لئے دعائیں کرنی ہے اور اس کے سوا کسی اور کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی نہ کسی کے ساتھ جگڑا مل لینا ہے صرف ایک عورت نے بائی کو بائی کا دشمن بننا ڈالا ہے اور ایک مجاہد قوم کو دو حصوں میں کٹ کر انہیں آپس میں ٹکرا دیا ہے ان حالات میں مجھے یہاں نہیں رہنا ساہیے وزیر آزم عبد الرحمن سمیری سے میری بات ہو چکی ہے سالار اوریزی بھی میرا انتظار کر رہا ہے میں آج رات غائب ہو جاؤں گا تم جہاں بھی جاؤ گے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی ماں نے کہا مسلمان ماں اپنے بیٹوں کو قربان کرتی چلی آ رہی ہیں میں اس روایت کو زندہ رکھوں گی تمہارا باب تمہاری ہی طرح دیندار اور مجاہدہ اس نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی کیلئے وقف کر رہی تھی اور اس نے اپنی جان اس راستے پر دے دی جا بیٹے اللہ تیرے ساتھ ہے پانچ سات دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک رات شہر کے کسی کونے سے آواز آئی کہ شہر کو ایک لشکر نے محاصرے میں لے لیا ہے یہ آواز ذرا سی دیر میں سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ جا گھٹے ایک زمانہ گزر گیا تھا یہ شہر محاصرے میں نہیں آیا تھا نہ کوئی ایسا خطرہ تھا اس لئے شہر کے تمام دروازے رات کو کھولے رہتے تھے صرف یہ اعتیاد کی جاتی تھی کہ ہر دروازے کے ساتھ ایک دو کمرے تھے جن میں فوجی رہتے تھے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ رات کو کون اندر آیا ہے اور کون نکل گیا اس رات جب شہر محاصرے میں آ گیا تو ان فوجیوں نے پہلا کام یہ کیا کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دئیے اور اپنے صفحہ سلار ابو جعفر حجازی کو اعتلا دی اجازی گہری نیند سویا ہوا تھا اس نے محاصرے کا لفظ ہی سنا تو ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا اور شک خوابی کے لباس میں ہی دوڑ پڑا شہر پناہ کے ایک برج میں جا کر کڑا ہو گیا شہر کے دروازے کھول دو باہر سے للکار سنائی دی نہیں کھولو گے تو ہم دروازے توڑ کر اندر آ جائیں گے پھر ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے فوج کے متعدد دستے شہر سے دور سابق فوجیوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھے باقی جو فوج تھی اسی اسی وقت جگہ کر شہر پناہ پر چڑھا دیا گیا شہر پناہ برائے نام تھی یہ کوئی مضبوط قلعہ نہیں تھا فوجیوں نے تیر پینکنے شروع کر دیے محاصرہ کرنے والی فوج کی طرف سے ایک بار پھر للکار اٹھی کہ مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ شہریوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن سفہ سلار حجازی نے تیر اندازی جاری رکھنے کا حکم دیا حجازی نے للکار کر یہ بھی پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کس ملک سے آئے ہو اس کا جواب نہ آیا سلطان برکیارو کو اطلاع دی گئی تو وہ اٹھ کر آ گیا اور سفہ سلار حجازی کے ساتھ ایک گرج میں جا کڑا ہوا رات ایسی ہی ایک دوسرے کو للکارتے گزر گئی صبح ہوئی تو پتا چلا یہ اپنے ہی لوگ ہیں اور ان میں برطرف کی ہوئے فوجی بھی شامل ہیں چونکہ شہر کی فوج بہت توڑی تھی اس لئے سلطان کے حکم سے شہریوں کو مقابلے کے لئے تیار کیا جانے لگا یہ فوج یا لشکر رے سے آیا ہے اور یہ وہاں کے امیر شہر ابو مسلم رازی کا بیجا ہوا ہے شہریوں کو یہ خبر ملی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا شہری یہ شور کرنے لگے کہ اپنی فوج نے اپنی ہی شہر کو کیوں محاصرے میں لے لیا ہے اس کی کوئی اور وجہ ہوگی حسن بن صبح کا ایجنڈ طبیب بہت خوش تھا کہ اس کی زمین دوست کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں اور باقیدہ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے وہ اس پر تو اور ہی زیادہ خوش تھا کہ شہری بھی مقابلے کے لئے تیار ہو گئے ہیں لیکن اس نے دیکھا کہ شہری مقابلے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ یہ اپنی ہی سلطنت کی فوج ہے طبیب نے دوسری چال چلی وہ یہ کہ اپنے آدمی سے کہا کہ شہر میں یہ افوا پہلا دیں کہ رے کا حاکم ابو مسلم راضی باغے ہو گیا ہے اور اس نے امام حسن بن صبح کے ہاتھ پر بیعت لی ہے اور اس کی مدد سے اس شہر کو فتح کرنے آیا ہے کچھ ہی دیر بعد یہی افوا ایک سچی اطلاع اور خبر کی صورت میں سارے شہر میں پھیل گئی شہری ایک بار پھر جوشہ فروڑ سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے شہر پناہ پر ایک انسانی دیوار کڑی ہو گئی شہر سے تیروں کا می برسنے لگا محاصرہ کرنے والے نہتے تو نہیں تھے ان کے پاس بھی کمانے اور تیروں کا ظہیرہ تھا اور ان کے پاس بڑے ماہر تیر انداز بھی تھے انہوں نے جوابی تیر اندازی شروع کی تو دیوار پر لوگ تیر کھا کھا کر گرنے لگے نقصان دونوں طرف سے ہو رہا تھا